اسلام علیکم جی ویڈیو میں تمام دوستوں کا خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ کے کرم اور فاضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تمام دوستوں کا شک ماشاءاللہ سے اروج پر چال رہا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بار بار ملتا رہے اور آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تاکہ پہنچتی رہے تاکہ آپ ہمارے ڈیلی بلوگ جو ہمارے آتے ہیں ان سے باخبر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے پرندوں کو شوق آپ کو روزانہ کرواتا ہوں ہر ویلوگ میں سب سے پہلے تو جو ہے میں اپنے پرندوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے ان کے جو ہے پرندوں کا بائیو ریٹہ جو ہے میرے پچھلی ویلوگ میں جو ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتا ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے پورٹ فل کیے ہوئے ہیں ابھی میں نے ان کو خوراک بغیرے ڈالی ہے یہ پیر دیکھیں ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو بنانے کا میرے مین مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کے کھڑے بغیرے جو ہے وہ تیار کرنا ہے ماشاءاللہ سے بڑے پرندوں کے لیے جیسا کہ بڑے پیر ہوتا ہے جن کی میں نے بریڈنگ کروانی ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ جو ٹوکریں ہیں ایک بار ان کو جو اچھی طرح دھو دینا چونکہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے بغیرہ کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے یہ ہے یہ جو ٹوکر ہے وہ خراب ہو گئے ان کو دھو دینا یہ تین ٹوکریں ہیں اور چوتھا بار ہے وہ میں بڑے مرگے کو مشکے کو اور ریڈ مادی کو جائے اور آگے بار بند کرتا ہوں تاکہ گرمی سے بچ رہے ہیں اس وجہ سے تین جیاں اور چوتھا ہوئے ان چاروں کو اچھی طرح دھو کر اور ان کے لیچے جو کپڑا ہے یہ کپڑا جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے نئے کپڑا لگائیں گے ماشاءاللہ سے اس کے نیچے کچھ پرندوں کو جو ہے وہ بند کریں گے اس کے بعد جی یہ ایک دو تین اور چار پانچ چھے چھے سلیپ ہمارے پاس موجود ہیں جس میں سے پانچ کام کیا اور جو چھتی سلیپ ہے وہ تھوڑی سی کریک ہے تو کریک سلیپ جو ہے وہ ہم نے چھت پر نہیں ڈال لیں سب سے پہلا میٹیریل ہوتا ہے خودوں کے لیے اینٹوں کا اس کے بعد سی میٹ ریت اور پھر چھت ماشاءاللہ سے چھت آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھت ہے چھت کے انتظام ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اینٹیں بھی دکھاتا ہوں چلتے ہیں اینٹوں کی طرف یہ ماشاءاللہ سے ہمارے اینٹوں کا بندوباست ہو گیا یہ جو دیوار گیری تھی اور اینٹیں سائیڈ پر گر گئے تھی وہ میں نے جو ہے وہ صبح ادھر ساری ایک جگہ اکٹھی کر لیا ماشاءاللہ سے اینٹے پر خیر اب یہ آگئی چھت کے انتظام بھی ہوگی ہم نے کھڑے ڈال لیں ادھر دو کھڑے اس طرح لمبائی میں آئیں گے تھوڑا سا فکفہ ڈال کر دو کھڑے ادھر لمبائی میں آئیں گے چار اور چار ان کے اوپر آئیں گے ماشاءاللہ سے انڈوں کا بھی بندوباست ہو گیا اس کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتے ہیں دروازے میں نے سوچا کہ گھر سے جو کھڑ جو ہے وہ ان کا لگوائے لیتے ہیں دروازوں کا آہ تو کرنا میں نے اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلہ اور یہ دوسرا پلہ ایک پلہ جو ہے یہ کافی لمبہ ہے اس کو جو ہے ادھر سے جو ہے وہ ہاف کروا لیں گے ہاف کروا لیں گے ادھر سے جو ہے وہ پیس اس طرح چورس وہ کٹوا کر ادھر جالی لگوائے ہوا بغیرہ کے لیے تو ایک دو تین چار چار دروازے ماشاءاللہ سے یہ ہوگا اور باقی رہ گئے چار یہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹا یہ کافی موٹائی میں ہے اس کو ہم دو حصوں میں اس طرح تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس لگڑی کافی زیادہ مقدار میں جائے گی جب ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے جو چار دروازے اس کے بن جائیں گے چار اور چار آٹ اور ان کے جالی کے انتظام میں وہ بھی میرے پاس پڑی ہے میں آپ کو وہ بھی چلے دکھا دیتا ہوں اب ہی ہم واپس اپنے فارم میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جالی پڑی ہے جالی بھی کافی زیادہ جالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے پندرے پر لگائی تھی اور کچھ بچ گئی تھی یہ بھی ایک مرتبہ اچھی طرح طرح جو ہے وہ صاف کر دیں گے اور جب یہ آہ دروازوں پر استعمال ہوں گے یعنی کہ ڈورز میں یہ جالی لگے گی تو ان کو جو ہے اچھی طرح طرح سے صاف کر اس کو رنگ کر دوں گا اب ہمارا جو سسٹم رہا گیا صرف صرف سیمٹ اور ریت کا آہ وہ دروازے میں ایک مرتبہ مکمل تیار کروال ہوں شام کو میں نے جانا ہے دروازوں کے لیے یہ دے آنگا اور ادھر سے جائے مکمل طرح پر فٹ ہو جائیں گے ایک دو دن کے اندر وہ پھر لے آنگا پھر ہمارے پر صرف صرف سیمٹ اور ریت کے جو ہے وہ مسئلہ رہے گا اور سیمٹ اور ریت کو لانے میں کوئی دیر نہیں ہے جب یہ سسٹم تیار ہوگا تو ہم دس سیمٹ اور ریت لے آ کر اپنے جانا کھڑوں کا کام شروع کر دیں گے ماشاللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ہماری آج کی اپ ڈیٹ پسند رہی ہوگی مدید اس قسم کی ویڈیو بغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سکسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت ملتا رہے تب تک آپ سے لیتا ہے اجازت ملیں گی اگلی ویلوگ میں اللہ حافظ اور آخر میں جو ہے ہمارے بہت ہی ریل برڈ کا آپ شوق کرتے جائیں جو کہ چینل پر نئے ہیں جو پرانے ہیں انہوں ان کو تو پتہ ہے انہوں نے شوق کیا ہوا ہے ایک مردب آپ پھر دیکھ لیں جو نئے بیور ہیں دیکھیں ایک کام جس کی جیلو ہے اور ایک وائٹ ایسی طرح آدھی نوک بھی ایک سائٹ سے جیلو ہے اور ایک سائٹ سے چلو ملتا اگلی ویلوگ میں اللہ حافظ